سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے اور عزت عمر سے نہیں پوچھا عزت عمر نراز ہو کے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نومنیٹ کر دیا ہے لاسٹ وڈیو دے ویچہ پہ دیکھا کہ اسلام دے ویچہ چار خلیفہ ہوئے ہیں حضرت ابو بکر جی حضرت عثمان جی حضرت عمر جی حضرت علی صاحب آج دے ویڈیو ہے ایک محمد علی مرزا صاحب دے ویڈیو ہے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا تو آج آپ دیکھ دیں کہ یہ ویڈیو دے ویچہ کی ہوئے گا باکی سارا کچھ دیکھ دیں ویڈیو شروع کرنے تو پہلا ہم نے چینل کرو سبسکرائب چینل کھلو گے ایتھ تو انہوں ہور چینلان دی لسٹ دیکھنے مل جے گی انہوں نے بھی چیک ضرور کر لیو تو لگ دے ہاتھ میمبرشیپ ہلا جو بٹن ہے جوائن بٹن انہوں بھی کلک کر کے میمبرشیپ جوائن کرو اپنی سپورٹ دکھاؤ تو آپ دی ریکویسٹ پوری کرو بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبیل اسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے ایلا کیا تھا ایک مہینے کے لیے گھر کی چھت پہ شفٹ ہوئے سیدنا عمر ملنے گئے تو نبیل اسلام کی اوپر کرتا بھی نہیں تھا صرف تامت تھی اور آپ ایک خجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اٹھے تو کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے تو آپ نے فرمایا اے عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرہ یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت حضرت عمر کو جب یہ بات نبیل اسلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی تو بعد بڑے لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھلی دنیا کی ان پہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا صحیح ہے حضرت ابو بکر کی للایت آپ دیکھیں پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذینی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے آپ جتنی حدیث اٹھا کے دیکھیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رہے حضرت عمر رہ کی ہے وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی وہاں پہ حضرت ابو بکر نے مشہور دیا یا رسول اللہ فلان قبیلے کا امیر فلان کو مقرر کریں کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا نبیل اسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نہ اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلان مندہ جادہ بہتر ہے اس پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے رسپیکٹیبل پرسنیلٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے عمال برباد کر دی جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں اور ان سے ایسے گفت کو نہیں کرنے جساں تم آپس میں کرتے ہو یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد نہ نہ وہ اللہ کے رسول ہے صحیح ہے صحیح ہے اب معیشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاند نے فرمایا کیا کہا قال رسول اللہ سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے نہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی آپ کہتے تھے عمر تھوڑا ہونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اتنا ڈھر گئے پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہیں عجر عظیم ہیں یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینومیٹ کروایا یہ ساری آیات روزہ شریف کی جانیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلاند نہیں کرے گا تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی نبی الاسلام کی یہ رسپیکٹ ہے تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت و بکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے خلیفہ کو نہیں پوچھتا اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں عام کی جگہ ہوا سب سے پہلے میں اس کوٹا ہوں گا چھوڑوں گا نہیں گھٹا بھی دیا اور دوسری طرف حضرت و بکر کے کہتے تھے کہ ماں نے کوئی شیر پہنے ہی نہیں کیا جو خالد ابن ولید جیسا ہو وہ لڑ لے لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت و بکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے عمر کونہ بناتے ایک بندے کو یار ایک نیگٹیف سیکالوجی ڈویلپ ہو جانتی ہے کہ تُو عارف مسرج میرا اختلاف کیتا ہے اُن میری واری آئی ہے تو اُن میں اپنی مرضی تا بندہ نومینیٹ کرنگا سارے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت عمر زنی کیا اور اینڈ پہ کہا عمر کو نومینیٹ کرتا ہوں قبول ہے پہلے تو سارے کہہ رہے جیسا ہمیں لوگ کہتے ہیں انجینی صاحب کوئی کام دوسر دین تھا بڑا شوق ہے کرنے تھا کام دا زنیا دوبارہ کال ہی نہیں آتی اے جی گریزی تجمہ کرنا کرو اے جی لکھنا ہے لکھو تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے جب حضرت و بکر نے نومینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی سارے صاحبات ہیں اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں یہ نہیں کہا یہ کہہ کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں آپ جس کو بھی بنا دیں جب بنایا تو پھر چیمہ گوئی شروع ہو گیا یہ کٹا بندہ لاتتا ہے ساڑے تھے بڑا گرڈ ہے پھر حضرت و بکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اچھا پھر وہ وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہوں گے کہ عمر کو تو نہیں یہ بنایں گے ظاہر ہے ادھر بھی جو مشوری دیں تینہ مندے کو بار بار آپ ہمارے پولنٹیشنز کو بھی دیکھ لیں جو بندہ ان کی پولیسی سے اختلاف کرتا ہے سب سے پہلے اس کو پوسٹ آتے ہیں جدھر موقع ملتا ہے انہوں کہتے ہیں یا رہے انتصالتے کرتا ہے یہ دن جان چڑھا ہویا اے بڑے مشوری دیں دھرہ دیں منو تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کہا رہتے گا عزت عمر کو ہی اور عزت عمر سے نہیں پوچھا عزت عمر نراز ہو کے آپ نے مجھے مجھ سے پوچھے بغیر نومینیٹ کر دیا ہے تو عزت عبو بکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتا ہوتی نا میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو تو میں تمہیں نومینیٹ ہی نہ کرتا مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تمہیں انکار کرو برلہ اب یہ میں نے نومینیٹ کر دی ہے اور پہلی نصیت کی اتق اللہ یا عمر اے عمر اللہ سے ڈھرنا اور ڈڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو اے ڈر جانا کہ تم نہ ہو تو یہ لوگوں میں للہیت تھی ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں تکلیفیں جن لوگوں نے اٹھائی ہیں نا جی ان کے نام آج تک زندہ ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں صحیح گئی سوئی سکے آج دیا کی ویڈیو جیدے بیچہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عبو بکر نے کتنا حضرت عمر ہونا نو جو مطلب ایک اپنی گدی سوپی ایک بادشاہی سوپی ٹھیک ہے آپ اپا گئے سکتے ہیں تیکھو یہ چیز میں جو تو سنینا بڑا رلیٹ کیتا ہے کیونکہ میں کافی میں تو نوگی بھی دستیا کہ میں ہر ترم باری ریسرچ کردہ رہنا آپ نے دیلی لائف دے دوران سکھزم اور اسلام تا چالدہ ہی رہن دا لیکن کچھ اور بڑیاں بڑے ترم ہوئے دنیا چا اپنے پچھوکڑے بڑے بڑیاں بڑیاں کمیونٹی ہوئے ہیں بڑے بڑے بڑیاں جنگہ ہوئے ہیں یود ہوئے ہیں انہاں سارے ہیں دے بچے سیم چیزیں ہوں دے ہیں کہ جکر جدو ایک بندہ مطلب اپنے انڈ والے سمیتے ہیں تو انہاں نے جو اگلا بندہ وہ پچھا جاندہ سکھا کہ تسی مطلب اینو لائک ووٹنگ سسٹم کیلو ٹھیک ہے مطلب این نہیں سکھا ڈکٹیٹر شپ نہیں سکھا کہ کوئی آج کال چلو ڈیمو گریسی ہے وہ بھی اس ٹائم دہ سکھا کہ کبیلیاں دے سردارہ نے ووٹ کرنی ہے کہ بھی اس بندے نو آپا ہونے گگتی دے بڑھونے ٹھیک ہے تہاں او چیز سکھے تے لائک جمیں ہونے ایتھے دسیا یہ بھی ایک الگ سینس ویچ ہوندہ ہے ایک law of attraction علی کا لہور سائٹ تے رہ گی کیونکہ ہاں ہار ٹاپکڑوں cover کر دے انہیں اپنے اگل آن دے ٹھیک ہے law of attraction ہوندہ ہے کہ تسی کسی چیز دے ہاتھ ہوگے مگر پیج ہوگے ہاں چیز میں نو میل جے میل جے پوری کائنات پوری قدرت مطلب ہے مطلب ہے اپنا ایک کار دن دی دین رہا تو انو چیز دباؤن دے لئی کچھ اید دان دا ہوں concept ہے law of attraction ٹھیک ہے لیکن اید دا سیم ٹائم جو میں آج دی ویڈیو چاپا دیکھا کہ کسی چیز لئی لالچ نہ ہوگے کہ آہ چیز میں نو میل جے کیونکہ چلو ڈیلی نیڈز جہاں ڈیلی نیڈز جہاں ڈیلی نیڈز جہاں بٹ اے تھے گلہ رہیے گدی دی ایک وارس دی اگلا وارس کون ہوگا اس گدی دا اس طرح دی لائف دے ویچ سیچویشن ہو اگلا وارس کون ہونا چاہیی دا دیکھو انہ دے مانچ لالچ نہیں سکھا انہ دے مانچ ہے ہی نہیں سکھا کہ میں مطلب کے اتھے بیٹھوں گا تاہی دا حضرت اببو بکر جی نے انہ دا مطلب اگلا اپنا وارس بنایا ٹھیک ہے تے اپا پہلا ایک ویڈیو دیکھی سی جی چاپنے پتا لگیا سکھا کہ چار خلیفہ سان ہے یا نہیں ہے لائک جو میں سکھزم بیچ بھی نہیں ہے ہندوزم بیچ بھی وڈے وڈے چلو پندت ہے برامن ہے سکھزم بیچ پانچ جتھے دار ہے جڑے پانچ جتا خطاو نہ دے اپنے اپنے ایک ایک مکھ جو پربندک کہہ سکتے ہیں جو بھی تے لائک جو میں کرسچینٹی بیچ پوپ ان دے آنا تاہا اوڈا اسلام دے بیچ جو ہون خلیفہ ہونتا میں بھی نہیں ہے شاید کیونکہ صرف چار خلیفہ تھا جو ذکر میں ہونتا کا سنیا ہے جگر کچھ اور ان دادا میں بھی میرے تک پہنچ جانتا سو آج دی ویڈیو بچ کافی اچھا پتہ لگا آپانو کافی ودیہ نولیج سکھی اسلامیک ہسٹری دے اس اپیسوڈ نو تُسے کس طرح دیکھ دے ہوں تو آنو دا لیڈی سارا کچھ پتا بٹ ایزا نون مسلم میں یہ چیز پہلے ہی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہیں کافی کچھ نماز آنیا تھینکیو سو مچ ویڈیو نیتا دیکھن لی جہاں تو پہلے چینل سبسکراب پکا کرے ہو مل دیں گے جہاں تو پہلے یا فیس بک پکا چاک کرے ہو فیس بک تھی آپ پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دے ہیں ڈیلی سو وہ بھی جا کے ساکرز روڈ کرے ہو مل دیں گے سوئے روڈیوز ساتھ شریکہ